ہم بیچ ہارے نہیں ہروایا گیا نصیم شاہ بتاتے ہوئے رو پڑے ہیں دیکھئے یہ ڈریسنگ روم کے مناظر ہیں اور ڈریسنگ روم کے اندر جب آپ کے پولیٹیشنز پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی کرکٹ ویسی تباہ ہو جاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پوری دنیا کی اس وقت نیوز کی ہیڈ لائنز ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے اندر پولیٹکس جو ہے وہ انوالو ہے جس کی وجہ سے پاکستان جیسی ٹیلینٹی ٹیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس وقت اب ایسے امریکن نے کہا تھا امریکن جنرلس نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسوں کی خاطر ڈالرز کی خاطر اپنی ماں کو بھی بھیج دیتے ہیں ایک میچ بیچنے کی کیا بات ہے ایک میچ تو بلکل آسانی سے بھیج دیا جاتا ہے اور جب ریٹ اچھا لگے جب آپ کا ریٹ اچھا ہو جائے تو میچ کا بیڑا غرق کریں میچ تو گیا یہاں پہ ڈالرز زیادہ امپورٹن ہے اور یہاں پہ آپ کے سی ایم پنجاب سی ایم سن نے کہا کہ آئی ایم اف نے شرط رکھی تھی کہ آپ نے میچ ہارنا ہے ورنہ آپ کو آئی ایم اف کا لون نہیں دیا جائے گا آپ کو پیسے نہیں دیا جائیں گے آپ اندازہ لگئی میں نہیں کہہ رہا اس کے علاوہ مقصود انور نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو بڑی اچھی مبارک بات دینی شئی ہے جس انداز سے ان کو شکویسٹ ہوئی ہے کیونکہ اگر وہ جیت جاتے تو آئی ایم اف لون نہ دیتا کیونکہ یو ایس اینڈیا وغیرہ سے ہارنا تو ہمارے لیے شرط تھی کہ آپ نے لازمی ہارنا ہے سو جیتی ہوئے دونوں میچز آپ آپ کیسے ہار سکتے تھے یعنی سوائے آپ جان بوجھ کے نہ ہاریں یا خود ان کو پلیٹ پہ آخر کے جان بوجھ کے نہ رکھ کے دیں یا فکسنگ نہ کریں اس کے علاوہ کوئی ہارنے کے آپشن تھے نہیں کیا چھتیس بالوں پہ چالیس آٹھ وکٹے باقی ہوں آپ کے پاس آٹھ وکٹے آپ کے پاس ہوں اسی پہ آپ کے دو آؤٹ ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس چالیس رنزوں اور چھتیس بالے ہوں تو کیا آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ آپ چھتیس بالوں پہ چالیس نہیں بنا سکتے یعنی ایک آور کے اندر آپ کو چھے سات رنز شہی ہیں وہ تو آپ کے بولرز بنا سکتے تھے اگر نصیم شاہ جیسے دل سے کھیل رہا تھا واحد کھلاڑی تھا جو دل سے کھیل رہا تھا بالنگ کے اندر بھی بیڈنگ کے اندر بھی فلڈنگ کے اندر بھی اس نے آخر پہ آکے چار پہ دس بنا دیا تھا اس کو اگر چار بالے اور مل جاتی تو اس نے تو رنز چیس کر لینے تھے یعنی اس کو پہلے بھیج دیتے آپ ایک ہی کھلاڑی تھا جو دل سے کھیلنا چاہ رہا تھا باقی آپ کی پور بھی ٹیم کرپٹ ہے ملی ہوئی ہے پیسوں کی خاطر بھگ جانے والی ہے ڈیوائیڈڈ ہے گروپ بندی ہے ٹیم کے اندر بیڈا غر ہے کہ اس ٹیم کا